ریکارڈنگ سٹار کرو اچھا دی آپ لوگوں کے ساتھ پلیلسک شیئرڈ ہے آپ کو پتہ ہے میرے چینل پہ ہے اس میں تقریباً 22 ویڈیوز ہیں پچھلے اور اس سے پچھلے سال میں جو میں نے جتنے بھی بچوں کو کروائے وہ ایم سی کیوز کے قویسٹنز ان کی ٹاپیکل کی میں بات کر رہا ہوں یس ادینہ ایویل ڈو سیشن ڈائنیمکس تو میں کیا بات کر رہا تھا جو آپ کو پلیلسک کا لنک دیں 22 ویڈیوز ہیں اس سال کی ہٹا کے اس سال کی ہٹا کے یہ ٹاپیکل کی بات کر رہا ہوں ٹاپیکل کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر جو ڈی سی سرکٹس ہیں اگر ہم آج کے ٹاپیک کی بات کریں تو اس کی دو ویڈیوز موجود ہیں تو وہ جو دو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ان کے لنکس آپ کو وہیں پلیلسک کے اندر سے مل جائیں گے اس کے اندر جو کوئیسیں میں نے گرین یا بلو میں ہائیلائٹ کیا ہے یہ وہ سوال ہے جو ان ویڈیوز میں آلریڈی میں کروا چکا ہوں یہ وہ سوال ہے جو ہائیلائٹ ہوئی آپ کو نظر آ رہے ہیں کافی کوئیسیں ہیں تقریباً تیس پینتیس کوئیسٹنز ہیں جو کہ میں ان دو ویڈیوز میں ملا کے کروا چکا ہوں اس فائل میں کتنے سوال ہیں اگر آپ فوکس کے ساتھ دیکھیں تو اس فائل کے اندر ہیں 159 قویسٹنز اس میں سے میں نے ان فائل کے اندر تقریباً 30 پلس قویسٹنز تو آئی تنک کروائیں تو وہ قویسٹنز جو ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے یہاں اپنے لئے ہائیلائٹ کیا کہ میں ان کو سکپ کروں گا آپ کی فائل میں ہائیلائٹ نہیں ہوئے بٹ آل میک السٹ ان دن سند اٹھو یو ووٹس اپ تاکہ آپ کو پتا ہو یہ والے وہ قویسٹنز ہیں جو کہ ان ویڈیوز میں آلڈی ہیں تھوڑا سا آرڈر اس کا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ میں نے فائل پہلے جب بنائی نہیں سب ٹاپک وائز بنائی ہوئی تھی تو ریزیسٹر کومبینیشنز کے الگ سے سوال کروارا تھا پوٹینچو میٹرز کے الگ سے کروارا تھا انٹرنل ریزیسٹنز کے الگ سے کروارا تھا کرچو فلاو کے الگ سے کروارا تھا اس لیے وہ ذرا تھوڑے سے قویسٹنز کا آرڈر جمبلڈ ہو سکتا ہے بالکل کرنالوجکل آرڈر میں ہی کروائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ایک طرح سے پلان بھی ڈسکس کر لینا کیونکہ آج کسی نے میسج کیا تھا منظر نے میسج کیا تھا کہ پلان بتا دیں سر پلان کیا ہے اگلی کلوسکل کلاسز کا میں نے شروع میں یہ ہی بتایا تھا کہ دیکھو فیزیکل کونٹریٹیز کافی ایکسٹینسیب لی کورڈ ہوا برانی ویڈیوز میں فورسز ڈنسیلی پریشر کافی ایکسٹینسیب لی کورڈ ہوا ایون کائنیمیٹکس کورڈ ہوا یہ وو کافی کافی کورڈ ہوا ڈائنیمکس بھی کچھ تک کور ہوا پھر اس کو فورسز ڈی فورمیشن کی ویڈیو ورک اینجی پاور کی پتہ نہیں شاید ہے یا نہیں ویڈیو پھر ہم پارٹیکل فیزکس کو پرسنیلی آپ لوگ بھی اگری کرو گے ہم اس کو انڈ کیلئے رکھ لیتے ہیں کہ اگر بہت ہی ضرورت پڑگی تو کر لیں یا بہت ہی سپیشل کوئی کوئی مل جاتا ہم مجھے بھیج دو کروا دوں گا لیکن پارٹیکل فیزکس سب سے دنسٹی پیش ورک انڈرژی پاور اور کانیمیٹرکس یہ تین ہے اب ورک انڈرژی پاور بھی تھوڑا سا پیشلی ویڈیو میں کم کور ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا پرائیورٹائز کرنا پڑے گا پہلے ڈائنیمکس کو کر لیں گے مومنٹم کے questions الگ ہوتے ہیں کنزرویشن اور مومنٹم کے جو کولیشن والے questions ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں ایس ایمی 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 نیوٹن سیکھن نیوٹن سیکھن سیکھن بلکل تو تھوڑا سا کافی لمبا ٹاپک ہے تو اس کو بھی ہمیں ہو سکتا دو دن دینے پڑ جائیں تو ابھی تقریبا یہ جو ہمارا ویک ہے یہ ڈی سی سرکٹ اور ڈائنیمکس کو کور کرتے ہوئے گزرے گا جو مجھے نصرہ ہے اس کے بعد اگلا جو میرے ذہن میں ٹاپک ہے وہ ہے ورک انرجی پاور باقی ہم پھر پھر پہلے کرنا چاہیے چاہیے پھر اس کے بعد اگر آپ اور پلیلسٹ کو دیکھو تو اس میں جو سوال کروا رہا ہوں اور جو پہلے میں کروا چکے پھر تین یا چار ویڈیوز ہیں تو اگر آپ چاہو تو میں کور کروا سکتا ہوں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں اکٹوبر نومبر 2023 کے جو پیپر ان کو سالف کر لیں فل آخری کے کچھ دنوں میں تو ایک طرح سے ہمارا ریپ اپ ہو جائے گی پریپریشن ٹھیک ہے کافی لمبی بات ہو گئی اب ایک کام کرتے ہیں کو سٹارٹ کرتے جو کو سرکل ہوئے ہیں گرین میں بلو ہیں وہ ویڈیوز میں آپ کو مل جائیں گے باقی کے علاوہ بلینک آج ہم کل ہم وہ کو کریں گے ٹھیک پہلا سوال جو میں نظر آرہے وہ question 4F اس file کا and you can see what year and variant is from all voltmeter is used to all voltmeter is used to monitor the operation of the motor the motor speed is controlled by variable resistor the fixed generator a fixed resistor is used to limit the speed the current in the motor is gradually change in which diagram is the voltmeter reading proportional in which diagram is the voltmeter reading proportional to the current in the motor very important question motor current and motor across PD is voltmeter reading current proportional diagram के اندر है ठीक है क्योंकि हर diagram is simply proportional नहीं हो सकता उसकी وجہ यह के voltmeter जो है वो different positions में लगा उनने हर case में simple simple आपका करेंट उसे proportional नहीं हो सकता इसका simple जवाब यह के तीन चीज़े सीरीज में लगी है तो अगर आप देखो जिस मरजी के अंदर जवाब होना तो यह चाहिए तोटल करेंट है उसके तोटल वोल्टेज ही proportional होना तो चाहिए लेकिन एक सेकिंड के लिए रुक्याएगा इसमे प्रॉब्लम जो है यहाँ पर यहारा लेकिन के बात ले का अब मैं लिखाики के मोटर का करंट लेकिन मोटर का करंट आए वो तो सब में से ही है यहा से करंट पास कर रहे हो ہے وہ یہاں سے بس क ∫ دیوائیس کی لیے ہمیں پتہ ہے کہ جس کاmus کونسا üst Stewart تو ہمیں اس لیے یہاں پہ B کو چوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے جس چیز کا رزیسٹنس کانسٹنٹ اس کا کرنٹ اور وولٹیج پروپورشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے موٹر کے کوئل کے اندر ہیٹنگ اب ہو سکتی ہی دفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں ویریبال رزیسٹر again has a ویریبال رزیسٹنس تو اس کے اندر V اور I پروپورشنل نہیں ہو سکتے ہیں رزیسٹنس کا کانسٹنٹ ہونا ضروری ہے that is the main condition two lamps are connected in series to 250 volt supply one lamp is rated ابھی جو rated کا word ہے اس میں کافی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ rated کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ normally operate کر رہا ہوگا تو اس کی جو output power ہوگی وہ یہ ہوگی ٹھیک ہے essentially that's what it means کہ when you give the lamp this voltage then this is the output power that it will produce and when you give this lamp this much voltage this is the output power that it will produce which ratement most accurately describe what happens دیکھو بیٹا سیمپل سی بات ہے آپ کو انہوں نے ڈائیگرام نہیں بنا کے دیا تو پہلے آپ بنا لو visually اس چیز کو دیکھ لوگے تو ذرا فائدہ میں رہو تو ایک لیمپ یہ ہے دوسرا لیمپ یہ ہے اور سپلائے ہے 250 کی 250 volt کی سپلائے ہے اب یہ تو ان کی ریٹنگ ہے نا لیکن کیا ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ یہ جو دونوں ہمارے لیمپس ہیں ان کو وہی voltage مل رہا ہوگا جو کہ intended voltage ہے ان کا جو intended voltage ہے ایمن کیونکہ variable resistor کا resistance constant نہیں ہوگا variable resistor کا جب آپ resistance vary کرتے رہیں گے تو اس کا IV graph کبھی بھی straight line passing through 0,0 نہیں بنے گا just talking about the previous question جسی اس کا graph اس طرح کا نہیں بن سکتا اس میں ظاہر سی باتیں V اور I proportional نہیں ہو سکتا ہے so for a variable resistor you will be changing it throughout the whole current in the motor is changed how do you change the current you change the current by changing the resistance of the variable resistor that is the only way to change it ٹھیک ہے اس لیے اس کا graph اس طرح کا نہیں بنے گا کیونکہ اس کا جو gradient ہوتا ہے وہ اس graph کا جو gradient ہوتا ہے وہ resistance کے ساتھ vary کرتے ہیں now talking about this question یہاں پہ آپ کو بول دیا 240V کا اس کا rating ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو مل رہا ہے اتنا نہیں یہ جو ان کو voltage مل رہا ہے V1 اور V2 یہ کس چیز پہ depend کرتا ہے یہ depend کرتا ہے ان کے resistance پہ اور آپ یہ والا formula use کر سکتے ہیں ان کا resistance نکالنے کے لئے تو اس کا resistance کیا آجاگا اس formula کے درو جلدی سے نکالو 240 جلدی بھی help کرنا ساتھ ساتھ تو sorry 60 60 240 کا square divided by 60 اس کا resistance آرہا ہے 960 ہم اس کو کہہ رہے تھے 960 ohms اور دوسرے لے کتنا آرہے 10 square divided by 2.5 40 ohms یہ آگیا ہمارے پاس 40 ohms اب کہانی ساری یہ ہے کہ ان کے resistance کا ratio ایسا ہے کہ ان کو exactly یہاں پہ 240 اور اس کو یہاں پہ 10 volts ملے کیونکہ ان کو جب یہ volts ملیں گے تو پھر یہ اپنی operating power پہ کام کریں گا اور normally operate کریں گے ورنہ پھر زیادہ جس کو زیادہ power ملے گی وہ blow کر جائے گا جس کو کم voltage ملے گا وہ dim رہے گا اور جس کو اپنا intended voltage ملے گا اور normal brightness پہ کام کریں گے یہ بات سمجھنا ضروری تو on the surface this question is very simple right but you have to understand what rating actually means اس کے context میں اس حوال کو کرنا بہت ضروری دا تو اندیا اگر میں resistance کا ratio نکال 960 divided by 40 یہ بنتا 24 24 24 is to 1 کا ratio 24 is to 1 ka ratio ka matlab 240 is to 10 to میرے ساب سے جو ہمیں یہاں پہ ان کا resistance مل رہا ہے اس کو 240 volt سے ملے گا اور 10 volt سے ملے گا am i correct can someone confirm this ratio 24 is to 1 ka آ رہا ہے according to me so is that correct so جو ان کے resistance کا ratio ہوگا ان کے voltage کا ratio ہونا چاہیے 250 اس طرح divide as it was intended so they should be working at their normal brightness answer should be which it is b normal brightness پہ کام کریں گے کیونکہ ان کی جو rating ہے ان کو وہ rating کے مطابق voltage مل رہا ہے اپنی normal brightness پہ کام کریں گے صحیح ہے تو resistance نکالنا ضروری تھا voltage divide کیسے ہوتا resistance پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو questions ہو ہے six seven eight nine اچھے سارے questions ہیں آگے ایسے اور بھی آ جائیں گے لیکن یہ کروائے میں آلڈی ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو سے ڈھونڈ کے کر لینے میں کوشش کروں گا آپ نے ہماری جو ویڈیو ہیں ان کے اندھر ٹائم سٹیمپ لگا رہے تو ویڈیو ہیں تو چیپٹر بن جاتا ٹائم سٹیمپ لگ جاتا تو وہ کر دیں گے بیٹھ کے تھوڑی سی خواری ہو جائے گی تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا اگر اگر لیکن فر سپیسیف پیسیف 6V and internal resistance ر یہ question کیوں دیکھنے میں مجھے مشکل لگ رہے بیٹری 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 یہاں سے جائے گا اور جو یہاں سے جائے گا اس کا آدھا آدھا ہو یہ بات تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہ گیا یہ سوال کا پلاس پوائنٹ ہے کہ یہاں سے آپ یہ چیز آسانی سے ہو جائے یہ بات تو ہو گئی یہاں تک ہم پہنچ گئے اب ہمیں internal resistance نکال لے آپ کو بھی ایک جیسے کہ میں یہ پکڑ لیتا ہوں اور اس میں second law apply کر دیتا ہوں second law مجھے apply کرنے کا داریکہ آتا ہے sum of emfs on the left hand side which is simply 6 equal to sum of pds on the right hand side اس پہ دو pds ہیں ایک pds میں یہ والا 11 ohms کے across pd ہے وہ زیار سی بات ہے i into r کرنا ہوتا ہے 0.5 into 11 کرنا یہ پہلا والا pd ہو گیا دوسرے pd direction اور action کس میں کو پنگا ہے نہیں جی وہ بھی یہ ہی ہے v is equal to اچھا میں بھی آیان کی بات کبھی سوال کا جواب دے دیتا ہوں وہ اسے بات کام کی کی ہے اب وہ ایکویجن یاد کر رہے ہیں میں یاد کرنے کی prefer نہیں کرتا پھر میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا issue ہے اور یہاں پہ ہو جائے گا r unknown یہاں سے r unknown نکالو جائے گا پہلے r نکالو پھر آیان تمہاری سوال کا مجواز میرا جواب آ رہا ہے 2 ohms so is that correct 10 2 صحیح آ رہ جواب اب آپ نے انٹرنل رسیسٹنس کا ٹاپک پڑھا تو آپ نے یہ ایکویجن اسی اس فارم میں یاد کی ہوگی terminal potential difference is equal to emf minus i into small r اور terminal potential difference itself ہم اس طرح لکھ لے رہے اس کو i into r is equal to is problem کیا ہے اگر آپ اس طرح use جیسے آپ رٹی بھی ہے دیکھو آپ نے ٹاپک پڑھا جب کو internal resistance کو introduce کروائی جا رہا رہا تو diagram بناتے اس میں ایک ہی بیٹری ہوتی ہے ایک ہی بنائی ہے وہی ہے صرف فرق یہ کہ EMF کو ادھر لے گیا وہ اس کو لے گیا وہ اور کوئی فرق نہیں تو EMF 6 ڈال دیا terminal PD یہ بیٹری کے اندر جو I یوز ہو رہے وہ 0.5 ہے اس کے اندر جو I یوز ہو رہے 0.25 ہے اس لانگ اس ریالیز پوائنٹ 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 اگر آپ رٹہ لگا کے آئی سیم ویلیو ڈالنے والے یہ ویلی تو پھر وہ کام غلط ہو جائے ریالیز تو پھر سیم یوز پھر رٹی 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 اگر اگر 11 circuit chos cell of constant internal resistance and external resistance r so internal resistance here small r a student records the amateur and the Amy when she connects a second identical identical external resistance in parallel with the first external resistance what happens to the ammeter reading and what happens to the آسان سے سوال نہیں ہے یہاں پہ ایک اور نگا رہے ہیں ریڈنگ آر ہی ہے یہاں پہ اس کو یوں کنیک کریں امتر ریڈنگ ہو کیا ہوگا والمتر ریڈنگ ہو کیا ہوگا پہلی بات ہوئی ہے کہ جب بھی آپ اس طرح parallel میں کوئی resistor add کرتے ہیں تو resistance overall circuit کا بڑھتا ہے یا کام ہوتا ہے یہ بات اب آپ کے fingertips میں ہونا چاہیے you should not need a calculator to do this but آپ کی information کے لئے میں دوبارہ سے repeat کردیں اس بات کو اگر یہ r جو ہے وہ 100 ohms تھا اب r اور r ملا کے parallel میں ان کا جو resistance ہے وہ 50 ohms یعنی کہ r upon 2 so the resistance of the circuit has decreased which means that the ammeter reading should definitely increase تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ٹھیک اب دوسری کہانی ہے کہ جو voltmeter وہ ریڈنگ دے رہے ہیں اسنچلی ان دو پوائنٹس کے بیش میں پیڈی بتا رہے ہیں تو پہلے صرف یہ والا ریڈسٹر تھا اس کا ریڈسٹنس تھا سپوس کرو 100 ohms اور یہ تھا ریڈسٹنس سپوس کرو 10 ohms تو ان کو ایک 1 is to 10 is to 1 کے ریشیو میں ان کا جو پیڈی ہے وہ شیئر ہو رہا ہوگا کیونکہ یہ دونوں سیریز میں اب ہوا یہ اب ہوا یہ کہ وہ جو ریشیو پہلے تھا 10 is to 1 تو وولٹیج کے ریشیو بھی 10 is to 1 ہوگا ٹھیک ہے تو اگر سپوس کرو یہ سپوس کرو 11 volts کا آسان نمبر لے رہا ہوں اپنے لئے تو یہاں پہ ریڈنگ آ رہی ہوتی اب کی 10 volts کیونکہ یہ 100 ohms ہوتا اور یہ ہوتا 10 ohms تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ وولٹ بیٹر کی ریڈنگ 10 volts آ رہی ہوتی 10 is to 1 کا ریشیو ہوتا ہے لیکن اب وہ جو ریشیو ہے وہ تبدیل ہوگے ہو گیا 5 is to 1 جیسے کہ I just explained کہ ر اور ر ملا کے 100 اور 100 ohms کا ملا کے ریشیو ہوتا ہے 50 تو 5 is to 1 کا ریشی ہو گیا اب this is not gonna be 10 volts it's gonna be less than 10 volts کیونکہ وہ ریشیسٹنس ہوتنا ہی رہا ہے لیکن یہ والا ریشیسٹنس اب کمبائنڈ 100 ohms نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہو گیا ہے اس کا شیئر ایکسٹرنل ریشیسٹنس کے شیئر وہ کام ہو جائے گا ورمیٹر کی ریشنگ ڈکریز ہونی چھے جواب ہونے چھے c ٹھیک ہے چار سوال ہو گے آج 12 کروایا با ہے پہلے سے 13 کروایا ہے 14 نہیں کروایا ہے a cell has a constant emf a variable resistor is connected between the terminals of a cell the resistance of the variable resistor is decreased which statement about the cell's terminal potential difference is correct تو ہمیں وہی internal resistance سے ریلیٹڈ سوال ہے اب ہمیں بنا لو یہاں ہمیں انٹرنال اسیسٹنس بھی یہ آپ کا emf e ہے یہ r ہے یہ current i flow کر رہا ہے اور یہ capital r ہے تو کہہ رہے جی terminal potential difference کی equation آپ کو پتہ ہے terminal potential difference ہوتا ہے جو کہ i into r ہوتا ہے by the way i into r ہوتا ہے وہ ہے emf minus i into small r وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں r کو decrease اس چیز کو decrease کریں گے تو current کو کیا ہوگا current ہوگا increase جب current increase ہوتا ہے تو یہ والا جو part ہے نا یہ increase ہوتا ہے جب current increase ہوگا تو lost worlds جن کو ہم lost worlds کہتے ہیں وہ بڑھیں گے تو terminal potential difference جو ہے وہ ہوگا decrease terminal potential difference کو decrease بنا چاہیے اس کو اب یہاں پہ انڈیویجولی مت دیکھنا i اور r کو کیونکہ مسئلہ یہ ہوگا کہ r کو آپ کم کر رہے ہیں i بڑھڑ ہے تو آپ overall بتا پائیں گے کہ یہ کیا overall term بڑھڑ ہے نہیں بڑھڑ تو اس لئے آپ کو equation کی right hand side کو دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ ڈیریکٹی یہاں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے r کو decrease کیا ہے لیکن i تو بڑھ گیا تو اب what is happening to the overall product you can't really say right can't really say for sure کیونکہ وہ equal to a constant value نہیں ہے اگر e ہوتے اور internal resistance نہ ہوتا تو جتنا r کم کرتے اتنا i بڑھتا تو ان کا product constant ہی رہتا بڑ ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ additional term بھی تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ lost world ہو رہے ہیں increase جب بھی آپ external resistance کو کم کرتے ہیں تو current بڑھ جاتا ہے current بڑھتا ہے lost worlds بڑھ جاتے ہیں lost worlds بڑھتے ہیں تبللی تو اب سارے statements پڑھ دے ہیں سوی موکہ تو یہاں پہ لکھا ہے جی یہاں پہ لکھا ہے جی تو جی تو پہلے مجھے اپنا جواب کیونکہ پہا ہے نہیں کان چکھا ہے تو جواب ہائیں because more work is done اب دگینہ انہوں نے سوال کو کتنے convoluted way میں ستیٹمنٹ کو پیش کیا work done کو بیچ میں لیا ہے تو وہ پھر بات مشکل ہو جاتی ہے more work is done in moving the unit charge work done per unit charge essentially کیا ہوتا ہے potential difference ہوتا ہے یہ انہوں نے لکھا ہے work done per unit charge یہ تو potential difference کی بات کریں PD they're essentially saying PD through the internal resistance increases internal resistance کے cross کیونکہ PD بڑھ جاتا ہے اس لئے آپ کا terminal PD کام ہو جاتا ہے یہ بات A والی مجھے صحیح لگ رہی ہے لیکن let's still read what B is saying کہہ رہا ہے کہ the terminal PD decrease because current in the variable resistor decreased تو یہ outright بات غلط ہے اس کو آپ by elimination بھی کر سکتے تھے کہ A اگر آپ کو statement A سمجھنے میں مشکل بھی ہو رہی ہے تو اب B کو غلط پروب کر سکتے ہیں کیونکہ current تو انگریز کریں گا resistance کے ڈیکریز کرنے سے سو اے جواب ہے statement والے جو جواب ہوتے ہیں غلط statement اور صحیح statement والے یہ چیز جانے سمجھنا بہت زیادہ ہو رہی ہے اوکے اوکے یہاں پہ بھی وہی بات ہے بیٹا سر 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 سب ایکسپلین ایکویشن اچھا ایک منوٹو کو پہلے میں اس سے الگا جواب دی اپسر بات ہو رہی ہے یہ وہی ایکویشن ہے بیٹا جو آپ انٹرنال رزیسٹنس پڑتے ہو کرتے ہو یہ آپ کی کرچپ سیکنڈ لوہ سے بنی بھی ہے کرچپ سیکنڈ لوہ کہتا ہے ایم ایف is equal to sum of PD تو ہمارے PD دو ہیں I into capital R جو کہ external resistance ہے اور I into small r جو کہ internal resistance کے اقراص ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں terminal PD اس کو ہم خالی V بھی بول لیتے ہیں تو ہم اس equation کو rewrite جب کرتے ہیں تو اس کو V لکھ لیتے ہیں اور اس کو I into R لکھ لیتے ہیں اور جب اس کو rearrange کرتے ہیں تو V کو subject بنا لو اہا پہ E minus IR بن جاتا ہے سر جو آپ نے لکھا ہوئے نا پہلکے لاؤسٹ وولڈز والا پارٹ بہت سمجھا دوں لاؤسٹ وولڈز والا پارٹ جو لکھا ہوئے اس کو سمجھا دوں لاؤسٹ وولڈز وہ وولٹیج ہوتے ہیں جو اس کے اقراص وولٹیج زائے ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ بیٹا سب کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے Yes اچھا یہاں پہ اس کے اقراص جو پیڈی ہوتا ہے بیٹا انٹرنل ریزسٹنس کے اقراص جو پیڈی ہوتا ہے اس کو ہم اسینچلی لاؤسٹ وولڈز کہتا ہے that's all it is یعنی کہ وہ وولٹیج جو بیٹری کو ہیٹ اپ کرنے میں ضائع ہو گیا got it اچھا اور کیا سوال تھا مجھ سے کسی نے پیچھے پوچھا الینہ نے پوچھا ہے بچھلا question وہ explain کر دیں والمیٹر ریڈنگ والا والمیٹر ریڈنگ کیسے بڑھی ہے چلو جواب دیتا ہوں بیٹا کہاں ہے question ہمارا یہ والمیٹر ریڈنگ کیسے بڑھے گی یہ والمیٹر ریڈنگ ڈکریز کیسے ہوگی میں نے یہ لکھا ہے نا let me explain again so پہلے میں نے کہا کہ دیکھو essentially کیا ہے یہ جو combination ہے الینہ یہ جو combination ہے اس کے اقراص جو پیڈی ہے وہ اس کے ساتھ share ہو رہا ہے یعنی کہ suppose کرو 11 volts کی بیٹری ہے let me just 11 volts کی بیٹری ہے تو اس میں سے suppose کریں کہ 10 volts جو ہے وہ اس کو مل رہے 10 volts اس کو مل رہے اس ریزیسٹر کو ابھی بلو آلے ریزیسٹر کو ignore کر دے doesn't exist 10 volts اس کو مل رہے تو 1 volt اس کو مل رہے اس کے اقراص 1 volt ہے voltage ٹھیک ہے یہ sharing یہ ہے نا اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے لگا دیا ایک اور ریزیسٹر یہاں پہ identical تو اب اگر یہ بھی 100 ohms کا ہی ہوتا ہے جیسے یہ 100 ohms کا تو combined resistance ہو گیا 50 کا یعنی کہ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کے بیچ میں دوسرا ریزیسٹر parallel میں لگانے کی ویسے overall resistance ہو گیا decrease تو اب یہ جو share ہے یہ والا share کم ہو جائے گا اور یہ والا share تھوڑا سا بڑھ جائے گا اس لیے volt meter reading decrease ہونے چاہیے so that was the explanation got it ٹھیک ہے اب بات ہو رہی ہے ہم نے بھی چار یا پانچ سوال کیا ہے the total resistance in the cable is 2 ohms as you can see ایک جانے والی کیبل اور آنے والی کیبل ملا کے 1-1 ohms کا what is the PD across and power delivered to the flood lights تو اس کے بارے میں سوال ہے اس کی پاور اور اس کا وولٹک یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے وہ کہہ رہے ہیں current 10 amperes کا ہے میں آپ کو بتا دیا current 10 amperes کا ہے اور جو generator ہے وہ 240 volts کا input دے رہا ہے تو پہلے آپ یہ نکال دیکھو نا cables جو ہیں دونوں cables وہ flood lights کے ساتھ series میں تو cables کی across across the cables کیا ہے PD cables کے across PD کیا ہو جائے گا کیونکہ cables کا resistance ہے 2 ohms تو cables کے across PD ہے وہ اس طرح نکال سکتے ہیں V is equal to IR سے جس میں R جو ہے وہ cables کا resistance ہوگا تو 10 ohms تو current سب کے اندر سب کو سیریز میں یہاں پہ آجائے گا 2 20 volts is the PD across cables یعنی کہ essentially 10 10 volts is cable کے cross drop ہو رہے 10 volts اس cable کے cross drop ہو رہے mps کا گزر ہے اور جو voltage ہے 220 ہے 2200 ہو جائے گا وارٹس تو جواب بھی ہونا چاہیے 17 کا جو کہ ہے ٹھیک ہے یہ تو سوال اتنا مشکل نہیں تھا اوکی یہ اچھا سوال لگ رہا ہے دیکھنے میں تھوڑا سا نا چاہیں 2017 می جون پی ڈی کا گراف سیل پی ڈی اکراس سیل پی ڈی اکراس سیل کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ نے اگر آپ نے انٹرنل ازیسن سوال ٹاپک صحیح سے پڑھے اور میری الفاظ کو غور سے سنے تو میں نے بار بار ان کی ترمنال جی جو یہ یوز کرتے ہیں اس کو اپنے صحیح سے اس کو اپنے ری فریز کر لی نا اس نشل ترمنال پی ڈی سو آگر سرکیت ان ٹیل یو وہ ڈی ایک چلی میر مین کہ اگر یہ ایک سیل ہے جس کا یہ انٹرنل رزیسٹنس ہے اور یہ ایک 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 چلی اس کو بنا دیتا ہے تو بیٹا یہ جو پی ڈی ہے نا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ہاں سے لے کے یہ تک کا پی دی which essentially means کہ یہ جو اس کے پی چیز کو بول رہے ٹھیک ہے جو انٹرنل اسیسٹنس کے اکروس جو ہوتے اس کو ہم لاؤس وولڈز کہتے سمال آر کے اکروس اس کے ایم 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 بول دیں اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ یہ گراف اچھا اب جو میں آپ کو ایک ویجن پہلے سی لکھوائی انٹرنل ریزیسٹنس کے ٹاپک میں وہ کیا ہے وی اس اکویجن میں پیشلے دو سوالوں میں یوز کی ان ایکویجن اس ایکویجن دیرائیو پہ لگا دیں تو یہ ایکویجن بن جاتی ہے سوری سمال آر اس کے اندر جو آئی کرنٹ آئی یہ آئی آر کر دیں تو یہ چیز بنتی ہے ٹھیک کیونکہ وائی ایکس پہ وی پلوٹ کیا ہوئے نا اب اس ایکویجن کو وائی اس ایکویجن پلس سی سو کمپیر کر لیں آپ کو نظر آرہا ہے تو یہ پہ ایکس کی جگہ تو ایکوی پلوٹ کیا ہوئے تو ایکویجن کو ایسے لکھنا چاہیے اب آپ کو چیزیں سمجھ میں آرہی کہ سی کیا ہے یہ ایم ایم سمجھ میں آرہا ہے یہ گریڈینٹ ہے یہ گریڈینٹ کیا ہے یہ مائنس آر کے برابر ہے آرہا سمجھ یہ ایکس ہے یہ تمہارا آئی ہے اور جو بھی ہے تمہارا وائی ایکس پر براؤ ہوئی ہے تو اگر آئی ایکس ٹرم ایکس پر سی کم بر کر رہے ہیں یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے اور جو گریڈینٹ گراف کا وہ انٹرنل رسیسٹنس ہے اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے آگے سوال پڑھ لیں ساری چیز ریوائز کروا دی کیونکہ پتہ آگے سوال میں گراف کی گریڈینٹ سہی اور گراف کے انٹرسیپ سہی ریلیٹڈ سوال تھا تو اس لیے میں نے سوال پورا پڑھے بغیر ہی پہلے پورا سوال پڑھنا چاہیے پوچھ کے رہے ہیں obviously but I kind of just looked at the options and saw what would be about تو پہلے ہم پڑھ لیں سوال کا جب مدہ سارا ہوئی ہے and EMF decreases تو اب gradient بھی ڈگریز ہوگا اور intercept بھی ڈگریز ہوگا تو اب ڈوٹیڈ والی لائن اوریجنل ہے تو نیو لائن کیسی بنے گی with a smaller intercept and a shallower gradient تو which line is that آپ لوگ آج جواب ہی نہیں دے رہا اب آپ لوگ دے دیں جواب آپ کو میں نے جواب تک پہنچا دیا کون سا option صحیح ہے shallower gradient steeper gradient نہیں بولا واسی بیٹا intercept بھی کم ہوگا gradient بھی کم ہوگا تو کون سا ہے اچھ اچھ sorry shallower gradient steeper gradient میری اپنی غلطی ہے میں بات اُلٹی بول دی steeper اور smaller intercept smaller y intercept تو آپ صحیح بول رہے تھے واسی option b ہونا چاہیے shallower نہیں ہونا چاہیے gradient steeper ہونا چاہیے how do you know smaller intercept intercept emf ہے intercept emf ہے اور انہیں کہ emf decrease ہو رہا ہے تو اس لئے intercept کام ہوگا and how do i know steeper gradient ہوگا gradient جو internal resistance increase ہوگا internal resistance والا جو simple circuit ہے اس کی ایکوئیزن آپ کو یاد ہونی چاہیے پہلی بات اور اس ایکوئیزن کو تھوڑا سا rearrange کر لکھ کے y is equal to mx plus c is is ka comparison آپ کو آنا چاہیے آپ کے notes میں کیوں نہیں بنا ہوگا بنا ہوگا یقین میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بنا ہونا چاہیے بڑی غلط بات ہوگی اگر میں نے graph نہ بنائی ہو ویڈیو کے اندر لازمی آیا گ graph اگر notes کے اندر نہ بھی ہو تو internal decision جہاں ہم نے پڑھ ہے بیٹا اس کے اندر graph بنا ہوئے نا یہ دیکھو نا یہ دیکھو یہ equation لکھی ہوئی ہے اس کا اندر چیز آپ چیپٹر پڑھاتے ہو explain کی ہے نا آپ revise روائز کرنا پڑا گئے یہ ویڈیو کھول کے ویڈیو میں جہاں بھی پیج میں explanation کر روائز کر لگے تو آپ کے concepts clear ہو جائیں سمجھ رہے بات جو دو تین لوگ مجھے کہہ رہے چار لوگ کے سارے ری explain کر دیں آپ کو یہ revise روائز کر روائز کر دوں آپ کو یہ question سمجھ میں آجا لیکن اسی طرح دوسرے question میں پھنس جاؤ گے تو بھائی کیا سمجھ لگی یہ بات آپ نے اس graph اور y x mx c اور normal equation 10 کو compare کر لینا سیکھ لینا اور بات کا مددہ نکالنے کہ internal resistance gradient ہے graph اور emf intercept اور سوال کے اندر لگ دیا کہ internal resistance increase ہوا ہے تو gradient increase ہونا چاہیے steeper gradient اور emf کیونکہ decrease ہو ہے تو intercept کام ہونا چاہیے تو وہ ہمارا بی option ٹھیک ہے اب ہم آج دو سوال ہی اور کریں class ٹھوڑی O آج ابھی ایک دو question اور کرتے ہیں پھر wrap کرتے ہیں آج انہیں کتے سوال کر آئے کسی نے count کیا ابھی تک ابھی count کر لیتا ہے end پہ جا کے انیویز let's read this question وہ کہہ رہے ہیں کہ potential divider circuit سب سے simple چیز ہوتی potential divider internal resistor ignore series 2 variable resistors R1 and R2 R1 R2 variable resistors PD across the cell is V0 essentially اس چیز کی بات کریں کہ total EMFSL پوری branch v0 ہے ٹھیک ہے جو input ہے statement is correct correct statement آپ نے بتانی ہے when R1 increases اب ساری statements آپ کو پڑھنی پڑھیں گی when R1 increases okay R1 کو increase کر رہے ہیں it takes a greater proportion of V0 so V decreases یہ بات اگر صحیح لکھئی ہے a ہی ہو جانا چاہی بات ہی ختم ہو گئی 20 a 20 a a ہے جب increase to V0 proportion share share use proportion and proportion is is proportion increase so it proportion will decrease . okay simple simple answer now why not be باقی statements کو غلط prove کر دیتے ہیں اب بجدان پوچھ رہا بھی بی کیوں غلط ہے بی کو غلط دیکھ لیتے ہیں کیوں کہ رہے 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 تو current through r1 and r2 decrease so V increases لگ دیا نا یہ بات غلط ہو گئی نا بیٹا جب current decrease کر current کر رہا ہے decrease تو V increase کر سکتا ہے does that make sense نہیں نا V کو decrease کر چاہیی تو غلط explanation لگ دیو نا یہ statement ہے اس ویسے بی نہیں آنس ہے اور باقی سب کو غلط proof سکتے ہیں بات potential divider کی simple working potential divider کی basic working او option a میں لکھی so you روکتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے سوال ہیں اس پوری فائل کے اندر تقریبا جمبل اس میں ہیں but there is a lot of questions that have been done in this file جو کے دوسری دو ویڈیو میں باقی کے جتنے بھی ہیں آکے ہم کرتے جائیں گے اس کے علاوہ یہ کہ مشکل questions موسطفا نے بتائیں تو ان کو ہم پر انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلی کلاس جو مشکل questions کی رکھ لیتے ہیں اگر ایک اور اپنے order میں کر لیں ٹھیک ہے تو دیکھ لیتا ہوں چل اگلی کلاس ملنے پر انشاءاللہ اور سوال کرتے ہیں سیکٹر کو دو دے نوٹ دیلیں گے کیونکہ ٹفیسٹ ٹپک میرے حساب سے ہی ہے ٹھیک ہے بھئی لا پس